تو یوگی کا بلڈوزر تیار نہیں بچے گا ساکار یہ لائن صرف کہنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آر اتنات اسی لائن پر چل رہے ہیں اپرادی اور بھو مافیا کے خلاف بلڈوزر پالیسی چلانے والے یوگی کی رڈار پر اب بابا ساکار ہے چکر گھومانے والا بابا سی سی ٹی وی کی پکڑ میں آیا ہاتھرس حدثے کے بعد نارائن ساکار ہری عرف بولے بابا کا یہ پہلا ویڈیو ہے ساکار کا کافلہ تیزی سے بھاگ رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کافلے کی بیچ والی اسی گاڑی میں وہ بیٹھا ہو سکتا ہے یہ ویڈیو اسی وقت کا ہے جب ہاتھرس میں بابا کے سماگم کے دوران بہت بڑا حادثہ ہوا تھا ہاتھرس میں ایک پیٹرول پمپر لگے سی سی ٹی وی میں قید اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ بابا کے بھاگتے کافلے کے دوران آس پاس اس کے کمانڈو گھیرا بنا کر کھڑے ہیں یوپی پولیس کی ٹیم اس بہروپیہ کو تلاش رہی ہے اب تک ہاتھرس میں بابا کا سماگم آیوچت کرانے والے چھے لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے ان میں ساکار کی دو مہلا سیوادار بھی ہیں سماگم کا ماسٹرمائنڈ دیو پرکاش پر آر ہے جس پر ایک لاکھ روپے کا انام رکھا گیا ہے صرف سیوادار ہی نہیں بابا بھی ہاتھرس کی واردات کے بعد سے فرار ہے پولیس تفتیش میں جوٹی ہے اس کے تمام اڈوں پر زینیوز کی پرتال بھی جاری ہے اس پرتال کے دوران ہی خلاصہ ہوا کی کانپور میں ساکار حریقہ آلی جان آشرم سرکاری زمین پر عوید قبضہ کر کے بنا ہے تو کیا ساکار کے آشرم پر یوگی کا بلڈوزر چلنے بالا ہے اتر پردیش میں جس طرح عوید نرمان کے خلاف یوگی کا بلڈوزر دوڑ رہا ہے کیا اسی طرح کا ایکشن اب ساکار کے عوید نرمان پر بھی ہوگا بابا کا یہ آشرم کانپور سے قریب ساٹھ کلومیٹر دور ویدھنو تھاناکشتر کے کرسوئی گاؤں میں ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آشرم کا کچھ حصہ سرکاری زمین پر ہے اور کچھ حصہ منیش سچان نام کے اسثانیہ نباسی کی زمین پر جس کو لے کر چار سالوں سے بیوات چل رہا ہے بابا ساکار اب اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھت کنات کے ڈرڈار پر ہے سوتروں کے مطابق اس کے تمام آشرموں کا نقشہ ملایا جا رہا ہے جہاں بھی عوید نرمان پکڑا گیا وہیں بلڈوزر چل سکتا ہے بیورو ریپورٹ سی میڈیا